دوستو باز جس کو آسمان کا راجہ کہا جاتا ہے وہ موت سے بھی لڑ سکتا ہے محض دو ہفتوں کے اندر باز کو شکار کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے باز کو سب سے پہلے اپنے بائیوں سے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں سے جو بچے گا وہی آسمان کا راجہ بنے گا آج ہم آپ کو آسمان کے راجہ یعنی باز کے بارے میں چند ایسے حقائق بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے باز جس کو آسمان کا راجہ کہا جاتا ہے ننہ باز جس کی عمر محض پندرہ دن ہوتی ہے اسے آسمان پر آج کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے جس انچائی پر جانے سے دوسرے پرندے ڈرتے ہیں اس انچائی پر ننے باز کی ٹریننگ ہوتی ہے دو سے تین کلومیٹر کی انچائی اور تیز ہوا میں مادہ باز اپنے بچے کو اٹھا کر لے جاتی ہے ننے سے پرنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ تیز ہوا کو جال سکے ننے باز کے لیے یہ منظر موت سے کم نہیں ہوتا موت کو سامنے دیکھ کر ننہ باز اپنے پنکھوں کو ہی لانا شروع کر دیتا ہے اور پھر آگے چل کر یہی ننہ سب باز دنیا کا خطرناک ترین شکاری بن جاتا ہے ایک ایسا پرندہ جو بیس کلو کے خرگوش کو ایک جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیتا ہے باز کی عمر ستر سال ہوتی ہے تیس سال کی عمر میں باز کو زندہ رہنے کے لیے خود کو زخمی کرنا پڑتا ہے جب ایک باز تیس سے پینتیس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اسے بہت زیادہ درد سہنا پڑتا ہے اگر آپ باز کو گوھر سے دیکھیں تو اس کی چونچ کی اوپر والی نوک بہت زیادہ آگے ہوتی ہے اس نوک کی وجہ سے وہ اپنے شکار کو چیر پھار دیتا ہے لیکن باز جیسے ہی تیس سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اس کے اوپر والی نوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی بدلت وہ اپنے شکار کو بھی نہیں کھا سکتا اور یہی سے شروع ہوتی ہے باز کی دردناک آنی اب تک بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ باز اپنی نوک کے بڑھنے کی وجہ سے مر گئے لیکن زیادہ تر باز اپنے اپنی زندگی کو لمبے عرصے تک جینے کے لیے اپنی نوک کے پتھر کی مدد سے توڑ دیتے ہیں یہ لمحہ باز کے لیے اتنا دردناک ہوتا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر باز کی جگہ کوئی دوسرا پرندہ اس طرح کرتا ہے تو وہ درد کی وجہ سے مر جاتا ہے لیکن باز اس دردناک لمحے کا مقابلہ بہت احمد سے کرتا ہے اور اپنی نوک کو پتھر سے مار کر توڑ دیتا ہے اپنی تیس سے پینتیس سال کی زندگی میں باز کے پنکوں کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ باز کو اڑنے میں بھی تشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے پنکوں کے باری وزن کی وجہ سے باز شکار بھی نہیں کر سکتا ہے جس کی وجہ سے باز اپنے پنکوں کو نوچنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو اتنی دیر تک نوچتا رہتا ہے جب تک وہ ہلکے نہیں ہو جاتے جب بہت زیادہ تھنڈ یا گرمی پڑتی ہے تو دوسرے پرندے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ باز دنیا میں ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت زیادہ سردی اور گرمی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور وہ خود کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے تو دوستو آج کی باز کی بارے میں جان کر یہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں